ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ ترکی کے بینک سے جرمنی میں ترکوں نے ایک بینک کھولا ہے اور اس کی رقم جا ہے وہ سود پہ دیتے ہیں اور مقامی جو یورپ کے مفتی ہیں وہ جائز کرا دیتے ہیں بھئی یہاں تین مسلک ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کونسا بینک کھولا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے جب تک ہم پڑھے نہیں خطوے کی کوئی بات کی نہیں جا سکتی لیکن عمومی طور پر اب تین ہلکے بنتے چلے جا رہے ہیں ایک ہلکہ وہ ہے جو مفتی محمل صاحب گنگوی رحمت اللہ علیہ کا ہے مظاہر علوم سہارنپور کے حضرت رحمت اللہ علیہ کے فتاوہ پچیس چلدوں میں اب پاکستان بھی آگئے ہیں اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس میں اجازت دی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی گھر رہنے کو نہیں ہے تو وہ یورپ وغیرہ میں ایک گھر اپنی ضرورت کے تحت بینک سے لے سکتا ہے اور یورپ کے جو مفتی ہیں بہت سے اسی پر اسی پر فتوہ دینے لگے ہیں عمومی طور پر اور عام طور پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ایک مکتبائی فکر وہ ہے جو وہاں تک عثمانی صاحب وغیرہ کہہ حضرت اور ان کے جو متبعین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور وہ مختلف اس کے طریقے دریافت کرتے ہیں اور تیسرے وہ ہیں جو اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں کہ سام کے موں میں چھچندر اور اگلے تو کوڑی اور نگلے تو مرتا ہے ایسی ہے نا کچھ معاورہ کہاں جائے